ڈاکٹر 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 ڈCR ڈاکٹر 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 مطابق آپ کو پتھانا چلے لیکن ایک گھنٹ کے بعد یہ پائپ کھول دینی ہے تاکہ آپ کے جو جرائن جو انتر بڑھنا ہے وہ ریلیز ہو جائے اس کے بعد آپ نے کیاپیسٹی بڑھا دینی ہے اور کم کم اس کو دو گھنٹے گا دینی ہے دو گھنٹے تک آپ نے اس پائپ کو نہیں کھولنا ہے اور پانی پیتر رہنا ہے دو گھنٹے میں تھوڑے دنوں میں آپ محسوس کرو گے کہ آپ کے پیڑ میں ہلکا ہلکا تھوڑا تھوڑا پین ہونے لگ رہا ہے جیسے آپ کو پہ چلے پیڑ میں کچھ بھی پراؤرم ہو رہی ہے تھوڑا سا پین ہو رہا ہے جیسے فیل ہو رہا ہے تو آپ نے اس پائپ کو کھول دینا ہے جیسے پائپ کو کھول ہو گئے تو وہ سارا جو رہنٹ جو ہے اس پیکنٹ میں ٹانسور ہو جائے گا تو اس چیز کو آپ نے پھر ریگلوری استعمال کرنا ہے جہاں اس چیز کو آپ نے فیل کرنا ہے تو کم اس کے بعد دو دن میں ایسے ہی ریگلوری اپنے اس کو دیکھتے رہنا ہے اور نوٹس کرنا ہے جب بھی آپ کو اس پائپ کو باندھنے کے دو گھنٹے کا دندہ کچھ جیسے ہی تھوڑا سا فیل ہو پین ہو تو آپ نے اس کو کھول دینے پائپ کو سارا جو رہنٹ جو اس میں ریلیز ہوتا ہے دیکھنا ہے اور اس کے بعد آپ کو آدھر پڑ جائے گی اور آپ کو آٹومیٹکل آپ کو پتہ چلنا جائے گی میرا جو مجھے جو رہنٹ جو ہے آنے والا آج ہے ریلیز کرنے کا ٹائم آ گیا ہے تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں بولز کی تو بولز میں کیا ہوتا ہے تو بولز میں کیا ہوتا ہے کی جب ہماری نسے بہت کمجور پڑی آتی ہے جب سپائر انجری کے بعد ہمارے کسی بھی پارڈ پر ہمارا خود کا کنٹرول نہیں رہتا ہے تو جیسے جیسے ہماری نسے سٹینٹھ پر آتی ہے اس میں سٹینٹھ بنتی ہے تو وہ سارا کے سارا وہ خود بھی خود آٹومیٹکل کنٹرول میں کرنا ضرور کر دیتی ہے تو جب بھی آپ کو بولز کی پراؤلوم ہو تو سورو میں کیا ہوتا ہے کہ بولز کو پتہ نہیں چلتا اس کا آبی تو وہ آٹومیٹکل آپ کو ریلیز ہوتا جائے گا اس میں کیا گیا ہے کیا آپ بیٹھا سرو کر دے ہوگئے بیٹھا سرو کر دیتے ہو آپ باکر پر چلنا سرو کر دیتے ہو تو تھائس آپ کے جو ہے سٹینٹھ پکڑ دیا ہے جب وہ سٹینٹھ ہانے لگ جاتی ہے تو وہ بولز پر آپ در در درے کنٹرول کرنا سرو کر دیتے ہو کیا کرنا ہے کہ آپ نے بہت کنٹرول کرنے کے لیے لیٹنا ہے اور جو تھائیس ہے اس کو اندر اندر کو کھیچنا ہے اندر ملک کے نسوں کے فورس لگا کے اندر کو کھیچنے کی کوشش کرنے کی اتنا ہو سکتے ہیں وہ دو سیکنڈ چار سیکنڈ ہے اس کو اپنے کھیچنے کی کوشش کرنے دبانا کش کرنا اندر کو اندر کو باہر کو ریلیز کرنا ہے اور چھوڑنا ہے جب آپ باکر پہ آ جاؤ گے جب آپ چلنا سرو کر رہے ہیں تھائیس آرٹومیٹکل آپ کے مجبوط ہو جائیں گے تو وہ آپ کے دیرے دیرے آپ کا والس پہ بھی کنٹرول ہو جائے گا تو یہ تھا میرا پرسنل سپیریس جس پہ میں نے اپنے آپ کو مینٹینٹس کیا اپنے آپ کو والسائن بلیٹر پہ کنٹرول کیا تھا تو امید کرتا ہوں کہ اگر ایسی کسی کو بھی پرولم ہے اگر تو آپ کو والسائن بلیٹر پہ کنٹرول ہے ہے تو بہت سی بات ہے اگر آپ کو فیل نہیں ہو رہا ہے بلیٹر پہ تو شروع دنوں میں آپ اس پائپ کو فولڈ کیجئے اور اس کو اپنے اندر جو پیڑ کے اندر سے نارمت فیل درد ہو تو تھوڑی سی پیڑ فیل ہو تو آپ نے اس پائپ کو کھولنا ہے تو آپ دیکھو گے کہ آپ کا جرینٹ جو سارا کسارا اس پیکٹ میں ٹرانسپر ہو رہا ہے تو اس کو کانٹینوی رکھنا ہے دو تین مینے میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ مجھے جو رینٹ آنے والا ہے اور اس کے بعد کٹرول کرنا بھی آپ کو دردر آ جائے گا باقی آئے کی کوئی بھی جو میرے میں ایمپرویمنٹ ہوئی ہے اس کا میں بہت جلدی کوئی اچھا سا ویڈیو پر آکے آپ سامنے کی پیش کروں گا تھانکیو ڈانے بات